ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کو چند مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ جس پچھلے چار پانچ سال میں جو ایکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے جو ایکانومی کے ساتھ ہوا ہے جو آپ کی ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے جہاں پر یہ لوگ آگئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے آلو پیاس ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے انہی کی اس نہ اہلی کی وجہ سے لاپروائی کی وجہ سے آج ملک کے جو حالات ہیں وہ اس کا جس کا عوام کو سامنا ہے یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے لیکن ہم وہ لوگ نہیں جو چار سال یہ رونا روتے نے جی وہ یہ پچھلے لوگ یہ کر گئے تھے تو آج یہ ہو گیا حالانکہ ان کو ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا تھا ہمیں ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں ملا ہمیں نواز شریف کے دور میں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو ترقی ہوئی تھی اس کے بعد تنظلی کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ڈالرز سٹیبلائز ہوا ہے ایکانومی سٹیبلائز ہوئی ہے مہنگائی میں کمی آنے لگی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ مشکل فیصلے ان کو کرنے پڑے ہیں جو ہمارے دل پہ زیادہ گران گزرتے ہیں کیونکہ عوام پہ جب کوئی ٹاکس لگتا ہے یا عوام پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی زیادہ ہمیں اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے میں انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے ہم کر رہے ہیں کریں گے بھی بجلی کے بل بڑھے ہیں تو ہم نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم سولر منصوبہ جو ہے وہ پنجاب لے کے آ رہے ہیں جو زیرو ٹو ٹو ہنڈرڈ یونٹس کے یوزرز ہیں ان کو تو ان کو پہلے بھی بجلی سبسیڈائز ریٹس پہ ملتی ہے ہم ان کو فری سولر دینے لگیں اور دو سو سے پانچ سو یونٹس تک کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم سولر پورا ایک سولر سسٹم دیں گے جس سے ان کے بجلی کے بلوں میں کم از کم ففٹی پسنٹ جو ہے وہ کمی ہوگی انشاءاللہ اور پانچ سال کے بعد جب وہ اپنی ایک ساتھ آسان ایک ساتھ ہیں ہم نے زیادہ ایک ساتھ نہیں رکھی وہ ایک ساتھ کو وہ جو قسط آپ دیں گے مہینے کی وہ ہم نے انکلوڈ کی آپ کے بل کے اندر یعنی کہ اس کو ڈال کے بھی آپ کا جو بل ہے وہ تقریباً پچاس فیصد کم ہوگا اور اس کے بعد پانچ سال کے بعد وہ سولر سسٹم آپ کا ہوگا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جو مہنگے بلز ہیں ان سے نجات ملے گی تو یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ تقریباً کوئی پچاس لاکھ کے قریب یہ یوزرز ہیں پانچ سو یونٹس تک کے تو انشاءاللہ ہم سب کو کیٹر کریں گے یہ تقریباً چھ سو سات سو بلین روپے کا منصوبہ ہے اور اس پہ آج ابھی میری آفیس میں جا کے پہلی میٹنگ میری اسی پہ ہے اس کو ہم اس کی نوک پلک درست کر رہے ہیں کل نواز شریف صاحب نے مجھے کہا ہے کہ مجھے فائنل پریزنٹیشن دو وہ گوہیڈ دیں گے ہم اس کو انشاءاللہ تعلیٰ لانچ کر دیں گے میں آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں یہ جب ملک سٹیبلائز ہونے لگتا ہے جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں مہنگائی کام ہونے لگتی ہے تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کونسی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکٹ ایٹی ٹو تھاؤزن پہ پہنچی ایٹی ٹو تھاؤزن پہ یہ بلا وجہ نہیں ہوتا یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے ایکانومی میں بہتری آ رہی ہے جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا یہ ڈی سٹیبلائیزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیڈ اینڈ فیلڈ نہیں ہے مسلم لیگ نون کو تین حکومتیں ملیں تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے دنیا نے اس کی گواہی دی اور ایک شخص ایسا ہے جس کو چار سال حکومت ملی اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی چار سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نا اہلی کی ضرورت ہے وہ اس سے بھی بڑے نا اہل تھے آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی کانومی کے آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں یہ اسی چار سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر آئی ایم ایف کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسولی ختم کر کے اس کو خدافیس کہہ دیا تھا واپس آئی ایم ایف کو لانے والا کون ہے وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے آئین کیا کہتا ہے آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کر آیا ہے وہ نہیں ہمارے پسند کا نہیں یہ ہماری پسند کی جماعت کو جوئن کریں گے تو بات بنیں گی میں نے تو اس طرح کی کبھی ایک عمر اطاب اندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور قانون ایک جماعت کو فیور کرنے کیلئے ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کیلئے جو آج قوم کا مجرم ہے قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام وہ اس کا ذمہ دار ہے آپ دیکھیں اس کو لانے کیلئے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں میں تو مطلب اقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو اقل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے ٹری میں رکھ کے پیش کیا ہے ان کو اور ان کو کہا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے طریقہ انصاف کو جوائن کرو مجھے تو انسان کی اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا اور اس کے لئے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں بڑی آج خیبر پختونخواہ میں گیاروان سال ہے ان کی حکومت کو کیا کر لیے خیبر پختونخواہ میں پاکستان کا چار سال میں جو بیڑا غرب کیا ہے وہ خیبر پختونخواہ میں گیارہ سال ہو گئے ہیں ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئے گی ایک کام آپ کو نظر نہیں آئے گا یقین مانے ابھی میں گئی ہوئی تھی خیبر پختونخواہ یہ جو دو چھٹیاں تھی تو میں حیران رہ گئی جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخواہ شروع ہوتا ہے وہاں پر ترقی ختم ہوتی ہے اور تنظلی شروع ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے خیبر پختونخواہ میرا صوبہ ہے میرا ملک ہے اس کے عوام بھی پاکستان کے عوام میں ترقی ان کا بھی حق ہے اچھی زندگی ان کا بھی حق ہے لیکن نا اہلی آپ دیکھیں صرف سیاسی نعرے بازی صرف بدتمیزی بدتہذیبی نا اہلی نالائکی اور اپنی فرائز سے بطور سیاسی جماعت اپنے فرائز سے مجرمانہ غفلت اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بھران سے نکال رہی ہے ایکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے تو میں سکریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور اگر اس نے کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی کسی نے پولٹیکل انسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپتا جائے گا دوہزار سترہ میں بھی یہ فیصلے ہوئے تھے ترقی کرتا ہوا ملک ایک تانیمہ جیسے بدنام زمانہ فیصلے کی وجہ سے ملک ڈی سٹیبلائز ہو گیا اور آج تک تو سنبھلنے میں نہیں آ رہا تو خدا رہا اس ملک پہ رحم کریں اس قوم پہ رحم کریں اور میں عوام کو بھی کہوں گی کہ اس طرح کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکٹ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے اور یہ ملکی حالت ہوتی ہے جو ہے آپ ذمہ دار ہیں ملکی اس حالت کے تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانے بہت ہو گیا 76 سال ہو گئے ہم انی چیزوں میں الجھے ہوئے ایک جماعت جس کا کام فتنہ پھیلانا ہے انتشار پھیلانا ہے لڑائی جھگڑا کرنا ہے گالی گلوچ کرنا ہے پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے میں کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے آپ دیکھیں کبھی ملک کے لیے بات نہیں کریں گے کریں گے تو گالم گلوچ کریں گے بتتمیزی کریں گے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو اور آج ان لوگوں کو یہ کوٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے میں بھی خاتون ہوں اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے آگ لگائی ہے انتشار پھیلائی ہے اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم بیچاری کو دو سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے بھئی کیوں جیل میں بند ہوئے سال ہوا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے آپ نے جو جرم کیے ہوئے ہیں وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہداء کے اوپر حملہ کیا کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو موقع جب موقع ملا انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی ان کو ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا ہلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تو میں تو بولوں گی میرا ملک ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ سب کو بھی بولنا چاہیے اس کو لائنگ ڈاؤن آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کان اور آنکھیں بند نہیں کرنے چاہیے یہ ہمارا ملک ہے اس کی حفاظت میری بھی ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو آپ کو افضل خوکر صاحب اور آپ کی ٹیم کو شاباش دیتی ہوں قوم سے پھر وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم یہاں پر ہیں ان عودوں پہ ہیں صدا عودوں پہ کسی نے نہیں رہنا جب تک ہم ان عودوں پہ ہیں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے ترقی جو ہے خدمت ہے اس کی نئی مثالیں ہم تائم کرتے رہیں گے ابھی محرم الحرام نائنٹھ اور ٹینٹھ محرم گزرے ہیں آشور جو ہے وہ یومِ آشور گزرا ہے تو میں پنجاب کی پوری انتظامیہ کو پولیس کو اپنے کیابنٹ میمبرز کو جن میں سے کچھ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں ان کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں میں ریسکی وان وان ٹو ٹو کو واسا کو تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ مثالی جو لائن آرڈر سیٹویشن تھی الحمدللہ اس کو عوام کے لیے آسانی کے ساتھ اس کو قائم رکھا تمام کیابنٹ میمبرز چھو تھے وہ فیلڈ میں تھے ایک ایک کیابنٹ میمبر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ایک ایک ڈیویجن کے اندر تمام فیلڈ میں تھے اور دسویں محرم کا جو آخری جلوس تھا جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا پوریمن طریقے سے کیابنٹ میمبرز اپنے گھر نہیں گئے اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے کمیشنرز ہیں ڈی سیز ہیں ای سیز ہیں ہمارے آر پی اوز ہیں پولیس کے ڈی پی اوز ہیں تمام نے فیلڈ میں رہے گراؤنڈ پہ رہے عوام کے ساتھ رہے ان کی حفاظت کرتے رہے ان کے لیے آسانیہ پیدا کرتے رہے اور یہ پہلا محرم ہے جس میں حکومت پنجاب نے جو عزاداران ہے ان کے لیے ہم نے سبیلیں لگائیں شربت کی سبیلیں لگائیں ان کے لیے جو کھانا ہے وہ فراہم کیا اور نیاز فراہم کی کیونکہ یہ سب اللہ تعالی کی مخلوق ہے یہ سب میری ذمہ داری ہے کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے یہ دیکھنا میرا کام نہیں ہے عوام کے لیے سہولت پیدا کرنا میرا کام ہے انشاءاللہ تعالی وہ میں کرتی رہوں گی اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پہلا پراببلی پہلا محرم الحرام ہے جس کے اندر ہم نے جو سیلیلر سرویسز ہیں اور انٹرنیٹ ہے اس کو بند نہیں کیا صرف جہاں جہاں پر ایک ہائی رسک سیچویشن تھی جہاں پر ہائی الیٹ تھا ان علاقوں کے علاوہ ہم نے عوام کی سہولت کے لیے فون سرویسز اور انٹرنیٹ سرویسز بند نہیں کی اس کے باوجود الحمدللہ مثالی امن و امان رہا صوبے کے اندر درون کیامرہ سے پہلی بار ہم نے تمام جو جلوس تھے مجالس تھی ہم نے ان کی جو پرٹیکشن تھی سیکیورٹی تھی وہ کی ہم نے درون اڑتے رہے دیکھتے رہے اس کو ہم نے ہر شہر کے اندر ہم نے ایک کنٹرول روم قائم کیا تھا جس کو ہم نے لنک کیا تھا سینٹرل کنٹرول روم لہوڑ سے ایک ایک لمحہ مونیٹر کرتے رہے ایک ایک لمحہ ہم اس کو دیکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خیر اور آفیت سے یہ